مرزی رات گزارو جو پاکستان کی عورتوں کو اسلامی اقدار عمار کرنے پر مجبور کار رہی ہیں ماہرین عورت مارس کے نام پر دین اسلام کے خلاف قانونی سازش تیار کی جاری ہے میرا جسم میری مرزی کے مہم کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر ایک نئی بیعت چھٹ چکی ہے جبکہ اس معاملے پر ڈراما رائٹر خلیل و رحمان کی خاتون ماروی سرمت کے خوالے سے کی گفتگو کے بعد تو ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے میرا جسم میری مرزی کے مہم کے خوالے سے لوگوں کی مختلف آرات دیکھنے میں آ رہی ہے سینئر صافیوں کے مطابق اس مہم کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ملابوس ہیں جو مقاعدہ عورت مارچ کے لیے فنڈنگ کر رہی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ عورت مارچ کے مقاصد ایسے ہیں جو عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا اگر اس کو وقت پر لگام نہ ڈالے گی تو یہ معاشری کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے اگر گزشتہ سال ہونے والے عورت مارچ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں لگے بیندرز اور شرکا کے نظریات سوچ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بار عورت مارچ میں جو کچھ ہوگا وہ پچھلے سال منقد ہونے والے عورت مارچ سے کہیں زیادہ منفی اثرات چھوڑے گا ایک ویڈیو بھی اس خوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جو گزشتہ سال کی ہے اس میں شریک ایک فرد کا کہنے ہیں کہ مارچ میں ہر تبکی کی عورت ہے یہاں لیاری اور لانڈی سے بھی خواتین مجود ہیں یہ خوشائند بات ہے انہیں آمدنی دیکھے بغیر نمائنگی دی گئی انہوں نے مزید کہا کہ آپ جب تک نکاح کو ختم نہیں کریں گے یہ نائن صافیاں ظلم اور تشدد جاری رہے گا اس مدلہ کسی نے آج تک کوئی بات نہیں گی مذہورہ شاکس نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں پہلے نکاح نہیں ہوتا تھا اٹھارہزو پچیس میں انگریزی نے نکاح نافذ گیا جس طرح ہم پر انگریزی مسلط کی گی اسی طرح نکاح بھی مسلط کیا گیا ہے سارفی نے اس ویڈیو پر سارس برمہی کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہ عورت مارک ایجنڈا ہے کہ نکاح کو ختم کر کے زنا قوام کیا جائے تو ناظرین آپ اس ور کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کی اس ورمی کومنٹ باکس میں دیں مزید اس طرح ہمیں ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تینکس فار واتچی